آتنک پور امریکہ کی ڈبل سٹینڈرٹ کی بات کریں گے بڑی خبر امریکہ سے ہے جہاں پر بھارت پور امریکی ایجنسٹیز نے ایک امریکی ناغرک کی ہتیا کے سازش کی آروپ لگا دیئے ہیں اس قطعہ تے سازش کے آروپ میں نکھل گپتا نام کے بھارتی ناغرک کو گرفتار کیا گیا ساتھ ہی امریکہ نے کہا کہ یہ خطرناک سازش کو ناکام کیا گیا تو نکھل گپتا نام کا ویقتی گرفتار ہوا بھارت پور امریکہ نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور ناغرک کی جو ہتیا ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی جو ڈبل سٹینڈرٹز ہے امریکہ کے اس پور اماملے پر سامنے آ رہے ہیں سپیچ امریکی ناغرک کی ہتیا کی سازش کا آروپ لگائے گیا امریکہ دوارا اس کتھت سازش کی آروپ میں نکھل گپتا نام کے بھارتی ناغرک کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے کہا کہ اس خطرناک سازش کو ناکام کیا گیا ہے یو ایس ناغرک کی ہتیا کی سازش کو ناکام کیا گیا نکھل گپتا نام کے ویقتی کی گرفتاری کی جانکاری سامنے آئی ہے خطرناک سازش کو ناکام کیا گیا ہے امریکہ نے کہا اور پرانے اوپادیا ہمارے ساتھ ہے پرانے اس پورے معاملے میں آتنک پر امریکہ کی ڈبل سٹانڈرز کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور کانیڈا نے بھی وہی راگلا پار اگر آپ دیکھیں تو اس پورے معاملے کے اندر امریکہ کی طرف سے امریکی کوٹ کے طرف سے جو انڈائیٹمنٹ آروپ آیا ہے یعنی آروپ پتر آنے کے بعد ابھیار اوپن کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر بھارت سرکار سے کچھ سبوت ساچا کیے گئے تھے بھارت سرکار کا جہاں تک معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے جو کچھ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے لیکن اگر آپ نکھل گپتہ کی بات کریں زائی طور پر نکھل گپتہ کو کہا گیا ہے کہ وہی بھارتی ناغرک ہے تو ایسے میں بھارتی دودعواز جو امریکہ میں موجود ہے وہ کانسٹر ایکسس لے گا اس ویکتی سے بھی پرتال کی جائے گی اس ویکتی سے بھی پوشتاج کی جائے گی جو کچھ تتھ ہیں وہ جھٹائے جائیں گے اور جہاں تک امریکہ کی طرف سے لگائے گئے آروپوں کا سوال ہے ان آروپوں کے معاملے میں یہ دیکھنا ہوگا لیکن گرپتون سنگھ پننو کا جہاں تک سوال ہے گرپتون سنگھ پننو بھارت کے اندر ایک پرتیبندیت ویکتی ہے اس آتنکوائد کے معاملوں میں وہ وانٹیڈ ہے جو اس آتنکوائد کے معاملوں کے اندر یہاں لپتا ہے ایک پرتیبندیت سنگھ اٹھان ہے تو زائد طور پر بھارت کی اپکشہ ہوگی کہ امریکہ بھی کم سے کم ان معاملے کے اوپر کاریبائی کرے چاہے اس پورے معاملے کے اندر دکھانا کہ اس پورے کیس کے اندر اب یہ لیگل کیس ہے لیکن اس لیگل کیس میں لیگل پہلوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا اس میں پندو کا کہیں نام نہیں ہے ایس ایف جی کا کہیں نام نہیں ہے اس کے اندر جو اندکوائد کے حوالے سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق یہ سارا معاملہ اس کے اردگیر دھوم رہا ہے لیکن بلکل دیکھیں امریکہ کا آتنکوائد کو لے کر کہ ہمیشہ سے جو رخ ہے وہ اسی طریقے سے رہا ہے کبھی کسی منچ سے امریکہ نے آتنکوائد کا برود کیا تو کبھی کہیں دوی زبان میں سمرتھن بھی کرتا نظر آیا حالانکہ اس بار بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے کینڈا کی راہ پر امریکہ چل پڑا آروپ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بھارت پر اب امریکہ کے طرف سے جو آروپ لگائے گیا ہیں سوال کیا ہے بھارتی میں مول کے یو ایس ناغری کی حتیہ کی کتھت سازش کی گئی ہے بھارت پر امریکہ کی سوال ہے الگ خالستان مانگ کرنے والے کی حتیہ کی سازش کی گئی ہے تو نکل گپتا اور بھارتی کرمچاری پر سازش کے تمام آروپ پلکھارستان مانگ کرنے والے کی ہتیا کی سازش کی آروپ ہتیا کرنے کی کتھت ڈیل ایک لاکھ ڈالر میں تیہ ہوئی تھی یہ جانکاری ہے دیکھئے بھارت پر جو امریکہ کے سوال ہیں وہ ہم آپ کو گرافکس کے مادیم سے ویسار سے بتا رہے ہیں امریکی ایجنسیز نے کتھت سازش کو ناکام کر دیا امریکی ایجنسیز نے پوری جو پلاننگ تھی اس کو کیسے ناکام کیا ساتھی 30 جون کو نکل گپتہ کو گرفتار کر لیا گیا اس کیس میں پرنے اپادیا لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے 30 جون کو نکل گپتہ کی گرفتاری ہوئی ہے پرنے امریکہ کے طرف سے یہ تمام سوال بھارت سے پوچھے گئے ہتیا کرنے کی کتھت ڈیل ایک لاکھ ڈالر میں ہوئی تھی یہ دعوے کیے جارے ہیں امریکہ کے طرف سے نہ کیوں اتنا ہے پلیا بلکہ اس معاملے کے اندر ایک جو سیلڈ سبمیشن ہے وہ بھی امریکی کوٹ کے اندر داخل کیا گیا ہے ساتھی میں جیسا میں نے کہا کہ کچھ ثبوت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ساجہ کیے گئے ہیں اور امریکہ کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں بھارت جو ہے جانچ میں سہیوک کرے اس کے بعد ہی سنگٹھت اپرادیوں اور آتنکیوں کے بیچ میں کس طریقے سے سانٹھ گانٹ ہے یا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بھارت لگاتار اس معاملے کو پرسیو کر رہا ہے بھارت میں بھی کئی ایجنسیز لگاتار ریڈ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے سنگٹھت اپرادی اور آتنکیوں کے بیچ میں ایک سانٹھ گانٹ کام کر رہی ہے یہ نکھل فکتہ نام کا جو شخص ہے اس کی پہچان کے بارے میں خود امریکی عدالت کے اندر جو سبمیشن رکھا گیا ہے جو انڈائٹمنٹ آرڈر ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ڈرگ پیڈلر ہے تو کس طریقے سے ڈرگ کاروباری کیا کام کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر جو انڈکیشنز دیئے گئے ہیں ایک بھارتی کروچاری کے شامل ہونے کی جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر اس میں کوئی فلاہی گوست ثبوت نہیں ہے اور جہاں تک اس پورے معاملے کا سوال ہے فلاہی بہت ساری چیزیں لیگل پروسس کا حصہ ہیں اس لیے ان چیزوں کے جانچ اور ثبوت سامنے آنے کے بعد عدالتی کاروبائی میں سپشت ہونے تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری جس میں کس شخص کا کتنا انوالمنٹ ہے اور کیسا انوالمنٹ ہے لیکن زائد طور پر اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد بھارت کی ہی بات ایک بار کئی نے کئی یہ سامنے ضرور آئی ہے کہ آتنکوادیوں اور سنگٹے تپرادیوں کے بیٹ میں سانڈگان کا جو پورا نیکسس کام کر رہا ہے اس کے اوپر امریکہ کو بھی کام کرنا ہوگا اور مل کر کام کرنا ہوگا خاص طور پر ایسے لوگ جو بھارت کے ویروت میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی نکیل کسنے اور اور لگام لگانے کے لیے جو امریکہ سے بھی تھی جاتی ہے اسے بھی قدر بکھانے کے لیے ملکل پرنے ہم لٹنگے آپ کے پاس اس بڑی خبر پر تمہاراں ڈیٹیلز آجا کرنے کے لئے شکریہ آپ